اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائنم اس ڈاکٹر ادنان رحمت اور اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو آج نوٹیفکیشنز آئے ہیں فیڈرل منسٹر کی طرف سے شفقت محمود کی طرف سے ان کے اوپر اب تین نوٹیفکیشن فیڈرل منسٹر کی طرف سے دیئے گئے ہیں تینوں پہ ون بے ون ہم بات کریں گے کہ میٹرک اور انٹر کے طلبہ کے لیے ایک تو خوشخبری ہے کہ ان کو جو ہے وہ گریس مارکس ملیں گے وہ کس طرح ملیں گے نہم اور گیارویں جماعت کے بچے جو کہ شورٹ سلیبس پر یہ ایلپ کے اکارڈنگ تیاری کر رہے تھے ان کے لیے ایک بری خبر بھی ہے کہ سمارٹ سلیبس جا وہ نہیں ہوگا اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور پھر امتحان کب ہوں گے مطلب کہ جو سکیجول کا ٹائم دیا جاتا ہے اس کے مطابق جو امتحانات ہونے ہیں وہ کب ہوں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایڈوکیشن منسٹر ڈیسائیڈ ڈیٹ ایوری ایفٹ ویل بی میڈ تو انشور ڈیٹ اینٹائر سلیبس سب سے پہلا پوائنٹ جو کہ پورا سلیبس ہے ایلپ کے اکارڈنگ نہیں ہوگا سلیبس جو ہے وہ سمارٹ سلیبس فالو ہوگا اینٹائر کا مطلب کیا ہے کہ پوری کی پوری بک میں سے امتحان جو ہے وہ لیا جائے گا سمارٹ سلیبس فالو نہیں کیا جائے گا کچھ سکول کے اندر سمارٹ سلیبس فالو کروایا جا رہا تھا تو اس کے مطابق کوئی بھی پیپر جو ہے وہ سمارٹ سلیبس میں سے نہیں لیا جائے گا پورا سلیبس جو ہے وہ فالو کیا جائے گا دوسری چیز بیٹا یہ ہے کہ ایگزیمز کب ہوں گے ایگزیمز کی جو ایک نوٹیفکیشن کے اکارڈنگ جو فیڈل منسٹر کے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس میں مائی اور جون کے اندر جو ہے وہ جو ہے ہمارے ایگزیمز ہوں گے اور اگلا جو اکیڈمیک ایئر ہے وہ بائیس اگست سے شروع ہوگا مطلب کہ وہ ہی ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے پورے سال کا مائی جون میں پیپر ہوں گے اور نیکس جو اکیڈمیک سیشن ہے وہ اگست کے اندر کیا کر دی جائے گا سٹارٹ کر دی جائے گا مطلب ابھی جو نائن تھ اور ٹین تھ چل رہی ہے ان کے پاس مائی اور جون تک ٹائم ہے ان کے مائی اور جون میں جو ہیں وہ ان کے ایگزیمز ہوں گے اور یہ پورے سلیبس کے تحت یہ پورا سلیبس فالو کر کے اپنے ایگزیمز دیں گے اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ اپنے ٹائم ٹیبل خود بنائیں گی تیسری چیز جو بیٹا بتائی ہے کہ کیسے گریس مارکس ملیں گے پرسنٹیج وائز کے کس طرح جو ہے وہ ہمارے مارکس دیے جائیں گے تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس نمبر جو ہیں وہ آپ کے کمپلسری سبجیکٹ اور الیکٹیو سبجیکٹ الیکٹیو سبجیکٹ میں اگر کوئی بچہ فیل ہو رہا ہے تو اس کو فیل نہیں کیا جائے گا فیڈرل منسٹر کے اکورڈنگ جو جتنے بھی بچے جنہوں نے ٹین تھ اور ٹویلو کے ایگزیمز دی ہیں نائن تھ اور فرسٹیئر کے لیے یہ نہیں ہے صرف ٹین تھ اور ٹویلو کے لیے یہ ہے کہ جتنے بھی بچے جن کے مارکس کمپلسری یا ساری الیکٹیو سبجیکٹ کے اندر جائے وہ تھرٹی تھری پرسنٹ ہوں گے یا اس سے کم ہوں گے تو انہیں تھرٹی تھری پرسنٹ گریس مارکس دے کے پاس کر دیے جائے گا تاکہ وہ اپنے کمپلسری سبجیکٹ میں بھی کیا ہو جائیں گے پاس ہو جائیں گے تو دوبارہ سن لیجئے گا کہ کسی بھی بچے کو ٹین تھ اور ٹویلو میں فیل نہیں کیا جائے گا ان کو تھرٹی تھری پرسنٹ گریس مارکس کے کارڈنگ لیے دے کر کیا کر دی جائے گا پاس کر دی جائے گا یہ فیڈرل منسٹر کا نوٹفکیشن آیا تھا اس کے علاوہ کوئی بھی نیوز اگر آپ کو جان نہیں ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اللہ حافظ